ذکرہ ہمد کو ذرا دل میں سمو کر دیکھو ذکرہ ہمد کو ذرا دل میں سمو کر دیکھو موتی آتارے نفس میں تو پیرو کر دیکھو ذکرہ ہمد کو گرچ بے پسل ہے بنجر تو نہیں دل کی دمی گرچ بے پسل ہے بنجر تو نہیں دل کی دمی موتی آتارے نفس میں تو پیرو کر دیکھو ذکرہ ہمد کو رات جنت میں گزاروں کے مگر شرط یہ ہے رات جنت میں گزاروں کے مگر شرط یہ ہے ہالتے ذکر میں بچک رات کو سو کر دیکھو ذکرہ ہمد کو زندگی میں کبھی رونا نہ پڑ گا زندگی میں کبھی زندگی میں کبھی رونا نہ پڑ گا ہر جزے انجیب الختم بشک بارتو رو کر نعمده و نسلی علی رسوله الكریم والمجدی المعود لیه السلاة والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کرامه القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تمائش فرمائی حضی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند باتوں میں ان کے پروردگار نے فَاتَمَّهُنَّا میں تم کو لوگوں کے لئے امام بناتا ہوں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور میری ذُرِّيَّت میں سے بھی امام بنائیو قَالَ لَا يَنَعْلُوا عَهْدِ الظَّالِمِينَ تو اللہ نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو مقالمہ ہوا ہے جو بات چیت ہوئی ہے اس کو قرآن کے ذریعے سے بیان کیا ہے اور اس میں ایک حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے ایک وعدہ فرماتا ہے واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں سے آپ کی آزمائش دی تھی آپ کا امتحان دیا تھا اور ان باتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا بھی کر دیا تھا وہ باتیں کیا ہیں اس میں مفسرین کا اختلاف ہے لیکن اتنا تو ہے کہ بڑی سخت اور اہم باتیں تھی جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی جب وہ پورے ہوئے تو اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کے لئے امام بنانے والا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے خواہش تھی آپ نے اپنی تمنا ظاہر کر دی کہ میری ضروریت میں سے بھی امام بنائی ہو اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ وہ اپنی ضروریت اور اپنی اولاد سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو جو رتبہ جو منصب ملا ہے وہ اولاد میں بھی اس سلسلے کو جاری ہونا چاہیے دنیا کا دستور ہے کہ آدمی کو کچھ مرتبہ ملتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ مقام ملے دنیاوی اعتبار سے بھی کسی کو مقام ملتا ہے تو اس کے خواہش ہوتی ہے کہ مجھے تو مل گیا مقام میری اولاد میں بھی اس سلسلہ چلنا چاہیے میری اولاد میں سے بھی چند لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس بلند مرتبے پر فائز ہوں ابراہیم علیہ السلام کو وقت اپنی اولاد سے ہی محبت نہیں تھی جیسا کہ آج کل آدمی دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ یہ مفادات میرے بچوں کو بھی مل جائیں اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی باپ منسٹر بن جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے بھی بن جائیں یہ سلسلہ برابر چلتا ہوا چلا رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ میری اولاد کو بھی تو بنا کیونکہ یہاں دنیاوی مفاد کی بات نہیں تھی اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دین تھا خدا کا اور اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنایا تو میں نے دعا کی کہ میری ضروریت میں سے بھی پیغمبر بنایو کیونکہ مجھے جو فکر ہے وہ تیرے دین کی فکر ہے جس طرح کافروں کے مشرکوں کے نرغے میں میں نے دین کا کام کیا تو نے مجھے پیغمبر بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی دعا کی تھی کہ اے ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے اللہ میری ضروریت میں سے بھی ایک پیغمبر بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیغمبر بنایا تھا اس ذن میں کیا کام تھا ان کے يَطْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْبَةَ وَيُزَكِّهِمْ اس پیغمبر کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ پیغمبر تیری باتوں کو آیتوں کو ان کے سامنے پڑھ کر سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تسکیہ کرے ان کو پاک کرے یہاں کوئی دنیاوی جاہ وہ مرتبے کی خواہش نہیں ہے اپنی اولاد کے لئے مانگ بھی رہے ہیں تو وہ چیز مانگ رہے ہیں جس سے دین کا فروغ ہوتا ہو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو توحید کے پیغام کو وہ آنے والا پیغمبر دنیا کے سامنے عام کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہو کتاب اور حکمت کی باتوں کی ان کو تعلیم دیتا ہو اور ان کے نفوس کا تسکیہ کرتا ہو ان کے نفوس کو پاک کرتا ہو ان کے دلوں کو تاہر و متحر کرتا ہو ان کے ارواح کی کو مزین کرتا ہو تو یہ مطلب تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا اس سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ کے لئے جو دعا کی تھی وہ کب فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی چار پانچ ہزار سال پہلے دعا فرمائی تھی تو ایک پیغمبر کی دعا کو اللہ قبول کرنے کے لئے چار سے پانچ ہزار سال لیتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج رات کو دعا کریں صبح میں ہماری دعا پوری ہو جائے پیغمبر وقت کی دعا جلیل القدر پیغمبر وہ پیغمبر جو اپنی ذات میں ایک امت تھا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے اعتباس سے ایک امت تھے مطلب یہ کہ پوری امت مل کر جو کام کر سکتی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے وہ کام انجام دیا ہے کفرستان میں توحید کا چرام جرانا جبکہ ساری دنیا مخالفت کرتی ہو گھر والے خود مخالف ہو گئے ہوں ماں باپ خود مخالف ہوں باپ یہ کہتا ہو کہ خبردان اگر تو اس بات سے باز نہ آئے گا ہم سب مل کر تجھے پتھر مار دیں گے سنگسار کر دیں گے تجھ پر تو اس دوانے نہ ابراہیم علیہ السلام نے نہ ماں کی پرواہ کی نہ باپ کی پرواہ کی نہ بھائیوں کی نہ قوم کی نہ قبیلے کی نہ خاندان کی نہ وطن کی نہ شہر کی کسی نہ ملک کی کسی کی پرواہ آپ نے نہیں کی ایک اکھیلی ہستی تھی جو نغمہ توحید گا رہی تھی دشمنوں کے نرغے میں ہو کر گا رہی تھی تو اس ایک پیغمبر کی دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ چار پانچ ہزار سال لیتا ہے بلہ اللہ جب دعا کو قبول کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتا ہے پہ کیونکہ ابراہیم کی دعا تھی تو اللہ نے کہا ابراہیم میں دعا کو تمہاری قبول کرتا ہوں اور اس انداز میں قبول کرتا ہوں کہ تمہاری ضروریہ سے جو پیغمبر ہوگا وہ ایسا ہوگا جس طرح تم اکیلے امت تھے اسی طرح وہ رسول بھی ساری دنیا کے لیے واہر پیغمبر ہوگا اور اس کے بعد پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دوں گا بلکہ اس کے امت سے آنے والے پیغمبرانہ کام کرتے رہیں گے کیونکہ میں اس سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں تو ابراہیم ملہ السلام کی ذات سے دو دعائیں نکلتی ہیں ایک دعا تو پیغمبر کے واسطے ہوتی ہے اور جس کے طارق ابراہیم ملہ السلام کہتے ہیں کہ میری ضروریت میں سے ہونا چاہیے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عبراہیم کی دعا ہوں میں عبراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں عبراہیم ملہ السلام نے دعا فرمائی تھی میں اسی کا نتیجہ ہوں اس نکتے کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر بنے ہیں تو اللہ کی مشیعت تو تھی مر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ آپ ہی کی ضروری اندر سے ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ حضرت عصاق کی اولاد سے ہزاروں پیغمبر آئے لیکن جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے وقت میں اسماعیل کو ساتھ رکھ کر جد دعا کی تھی تو وہ دعا صرف اسماعیل کی اولاد کے حق میں تابعت ہوئی ہے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وقت میں تابعت ہوئی ہے ورنہ حضرت عصاق کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر ہوئے ہیں حضرت یاقوب ہوئے یوسف ہوئے فلان ہوئے فلان ہوئے بہت پیغمبر آئے لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی پیغمبر نہیں آیا اگر آیا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیونکہ یہ باپ اور بیٹے دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت میں دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس گھر کی تعمیر میں لگے ہوئے دونوں مقدس بندوں کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے تو وہاں ذریعہ سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے اولاد ہوتی ہے اور واحد پیغمبر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسماعیل کے اولاد سے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں میں آزمایا اور جب آپ پورے ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اللہ نے کہا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں لوگوں کے لئے تو اس وقت میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ من ذریعہ تھی اس طرح میری اولاد میں سے رسول کو تو نے خبول کیا ہے اسی طرح میری اولاد سے امام بھی بنائیو ایمہ نہیں ہیں ایک ہی امام ہے اماماں وہاں رسول آیا تھا ایک رسول بیچ اور یہاں اماماں آیا ہے کہ یہ میری ضروریت میں سے بھی ایک امام کو بناو تو اللہ نے جواب دیا تھا لا ینا الوہدی الظالمین میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا حضرت امام انہ مہدیہ معاود درہ السلام نے جب بھی اس آیت شریفہ کا بیان فرمایا تو یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس امام کی دعا اللہ سے مانگی تھی اور اللہ نے کہا تھا کہ ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا مطلب یہ کہ بنا تو رہا ہوں اور بناوں گا ضرور تیری ضروریت میں سے مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا تو ابراہیم علیہ السلام نے جس امام کے دعا کی تھی اس کا مزداخ میری ذات ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے امام بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے امام بنا کر بھیجا ہے تو یہ ہوئی اس کا شان نزول یا اس کی حلقی تشریف اب آئندہ آپ کے اور میں تشریف کرتا ہوا جاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ ابراہیم کی میں بھی دعا ہوں جو امام سے تعلق رکھتی ہے جو دعا فرمائی تھی اس کا مزداخ میری ذات ہے میرے سوا اور کوئی امام نہیں ہے یہ حضرت امام علیہ مہدی مہد درہ السلام نے فرمایا تھا اب اس سے امامت کی شان بھی آپ کو معلوم ہوتی ہے ایک بہت ہی گہرہ نکتہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو یاد رکھنا ہے اس سے امامت کی شان بھی معلوم ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے جریل قدر پیغمبر تھے پھر اللہ نے ان کی آزمائش کی جب پورے اترے تو اللہ نے کہا میں تجھے امام بنانے والا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ امامت کا مرتبہ رسالت کے مرتبے سے بھی زیادہ ہے امامت کا مقام رسالت کے مقام سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ ابراہیم تو رسول تھے ہی ابراہیم تو نبی تھے ہی اس کے بعد آزمائش ہوئی ہے آزمائش میں پورے ہونے کے بعد اللہ مزید تحفہ دے رہا ہے تمغہ عطا کر رہا ہے کہ میں تجھے امام بناوں گا تو امام کا مقام کیا ہوا رسالت تو مل چکی تھی اب امامت کا درجہ عطا کیا جا رہا ہے اگر آپ پوچھیں گے کہ فرق کیا ہے دونوں میں تو میں کہتا ہوں کہ رسالت کا تعلق امت سے ہوا کرتا ہے رسالت کا تعلق امت سے ہوتا ہے یعنی ایک پیغمبر کو جس امت کی طرف رسول بنا کر پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے تو پیغمبر کا تعلق اس امت سے ہوتا ہے امام کا تعلق ایک امت سے نہیں ہوتا بلکہ پوری امتوں سے پورے رسولوں سے ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کو ترانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا پتبے ملت ابراہیم حنیفہ کہ تجھے ملت ابراہیم کی اتباہ کرنی چاہیے تو وہاں مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی اتباہ صرف نبی صرف امت ہی کرتے ہیں بلکہ امام کی اتباہ پیغمبر بھی کرتے ہیں امام وہ ہستی ہے جس کی اتباہ پیغمبر بھی کرتے ہیں فہو حینا علیہ کا اور پیغمبر بھی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کی طرف سے اپنے ذات کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی پیر بھی نہیں کی بلکہ اللہ نے کہا سمعو حینا علیہ کا پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بہی نازل کی بہی کے ذریعے سے ہم نے آپ کو حکم دیا انیت تبی ملت ابراہیم حنیفہ کہ تم کو ملت ابراہیم کی یعنی حنیف کی حنیف جو ہے ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ کر جو یہ اللہ کیوں کر رہے گئے تھے اس امام کی اس ابراہیم کی تم کو اتبا کرنی چاہیے یہ ایک پیغمبر اتبا کرتا ہے کس کی ابراہیم علیہ السلام کی وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کرتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ سب کے سب کس کو پیش کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی اتبا میں دنیا کے سامنے توہید کے نغمے کو گایا تھا تو کس کا مخام بلند ہوا امامت کا مخام بلند ہوا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ پیغمبر بھی اس کی اتبا کرتے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبا کی توہج ہم جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا تو لوگوں نے پوچھا ما حاضر العزاہی یا رسول اللہ یہ کیا قربانیاں ہیں قربانیاں کیا ہیں یہ تو آپ نے فرمایا ملت آبیکم سنت آبیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے میں کر رہا ہوں تم کو عمل کرنا چاہیے اور کہ فرمایا سنت آبیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے کہ ابراہیم خدا کے حکم سے اپنے بیٹے کچھ دبا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جنت سے دنبا نازل کیا تھا اس کو کاٹ دیا تھا اور کہا تھا بس رہے اس کو تم کاٹ دو تو سمجھو کہ تم نے بیٹے کی قربانی کر دی تو اس کی یاد میں ہم قربانی کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری سنت ہے فرمایا کہ سنت ابی کم ابراہیم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے سنت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی اتبا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتبا کی اور ساری امت کو حکم دیا کہ تم کو بھی ابراہیم کی اتباع کرنی چاہیے تو یہ ہوتا ہے مقام امامت کا مقام ہے میں اگر یہ بیان کر رہا ہوں یہ براہی حضرت اس کا مزداخ مہدی معاود علیہ السلام کے تعلق سے جب اس کو خرار دے کر فرمان مہدی کے تحت بات کر رہا ہوں تو ذہنوں میں ہرگز یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں مہدی معاود کے مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے برن کر رہا ہوں حاشا وک اللہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ مہدی معاود کا مقام رسول اللہ کے مقام سے بڑھ کر ہے اب میں اس تقریر میں جو ابھی سوی کہیں آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ جب امام کے مقام کو آپ نے برن کیا ہے تو شاید یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مہدی معاود کیونکہ امام ہیں تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے مہدی کا مقام برند ہے اگر کسی شیطان کے ذہن میں بھی قیال آتا ہے تو اس کو شیطان کے نام سے میں یاد کرتا ہوں میرا ہرگز یہ مقام میرا ہرگز یہ ارادہ بھی نہیں ہے میرا ہرگز یہ ارادہ بھی نہیں ہے اور نہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ تو جو ہے وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں اور مہدی معاود علیہ السلام پیغمبر بھی نہیں ہیں آپ نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور نہ ہم اپنے اعتقاد رکھتے ہیں کہ مہدی معاود علیہ السلام پیغمبر ہیں یہ بات اپنے نگاہ پر صاف ہو جانی چاہیے کہیں اس تقریر کے ذریعے سے لوگوں کو بدگمانی پیدا نہ ہو سننے والوں کو اس لئے میں اس بات کی بداہت کر دینا منافع سمجھتا ہوں مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں تھی ایک دعا تو رسالت کے تعلق سے تھی اور یہ ایک دعا امامت کے تعلق سے تھی رسالت کے تعلق سے دعا کو اللہ تعالی نے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حق میں قبول فرمایا اب وہ دعا باقی تھی جس کا تعلق امام سے تھا امامت سے تھا اللہ تعالی نے عبراہیم کی ذریعت میں اور اس کے بعد رسول اللہ کی ذریعت میں ایک ہستی کو پیدا کیا جس کو امام مہدی کے نام سے یاد کر دی اور وہ امام کیونکہ اس کا تعلق نبوت سے نہیں ہے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا تو اس کو ہم ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں امامت کے نام سے یاد کرتے ہیں جب ہم مہدی معوت کو امام کہتے ہیں تو وہی یہ بات صاف ہو جاتی ہے نسارت ختم ہو چکی ہے جب تو امام کے نام سے یاد کر رہے ہیں نسارت کا دروازہ بند ہو چکا ہے نبوت ختم ہو چکی خاتم النبین جب آ چکے اس کے بعد نبوت کی کوئی بات نہیں تھی کسی کو نبی بند کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ وہ کام جو اب تک انبیاء سے لیا کرتا تھا اب وہ کام کس سے لے گا حضرت مہدیہ معاود علیہ السلام سے لے گا کیونکہ ابراہیم نے دعا فرمائی تھی کہ امام سے امام کی ضرورت ہے میری ضروریت میں امام کوئی بنائی ہو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدیہ معاود علیہ السلام سے لے گا جن کو ہم مہدیہ معاود کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ ہی سچے مہدیہ معاود ہیں تو حضرت مہدیہ معاود علیہ السلام امام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ کے اس کام کو جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا مہدی اماؤدر اسلام نے اسی مشن کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس لئے آپ کو کہنا پڑا مذہب اماؤں کتاب اللہ و اتوائے محمد رسول اللہ اب اگر لوگ یہ کہیں جب اتوائے کرنے والا تابع مذبو سے کم ہوتا ہے جس کی اتوائے کی جاتی ہے اس سے اتوائے کرنے والا کم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر یہ اصول الضابطے کو سامنے رکھیں تو نوز باللہ رسول اللہ کا مخام ابراہیم سے کم ہو جائے گا کیونکہ رسول اللہ کس کی اتوائے کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور وہ بھی خود سے نہیں کرتے اللہ کی حکم سے کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتوائے کی اور آپ افضل الانبیاء کھائے تہرے تو اگر مہدیہ معاود نے رسول اللہ کی اتوائے خدا کے حکم سے کی تو آپ افضل کوئی ہونا چاہیے تھا پر افضل نہیں ہو سکتے اس لئے ہم تصویت کا اتخاب دکھتے ہیں کیونکہ سلسلے جو ہیں نسبتیں جو ہیں وہ تین ہی ہیں یا تو دو آدمیوں میں ایک آدمی برتر ہونا چاہیے یا کمتر ہونا چاہیے یا ہمسر ہونا چاہیے رسول سے برتر تو کوئی ہو نہیں سکتا رسول سے برتر تو کوئی ہو نہیں سکتا کمتر ہو تو اللہ کے ابراہیم علیہ السلام جو دعا فرمائی ہے وہ کمتر کی دعا نہیں تھی کمتر ہو تو پبلک قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تو اب نہ برتر ہے نہ کمتر ہے تو یہ کس نسبت باقی رہ جاتی ہے اور وہ نسبت ہے ہمسر کی نسبت باقی رہ جاتی ہے ایک بڑی ہستی آنے کے بعد چھوٹی ہستی آئے دنیا کا ذابطہ ہے جو سب سے بڑا شاعر ہوتا ہے اس کو آخر میں پڑھاتے ہیں اس کے بعد چھوٹا شاعر آ کر کہتا ہے میں بھی کچھ پڑھنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں صدر مشاعرہ پڑھ لیے اب پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ارے برتر جب آ چکا تو اس کے بعد پھر کوئی برتر نہیں ہو سکتا مشاعرہ کا جو بزم تھی اس کے صدر جو تھے وہ محفیل کے محفیل نبوت کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کے بعد کسی کو برتر کا موقع ہرگز نہیں دیا جا سکتا اور کم تر پڑھتا ہے تو لوگ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں صدر کے بعد لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں ملجز برقاست ہو کے نہ ہو شکریہ ادا کرو کے نہ کرو لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کے واسے اللہ تعالیٰ کو ترانے رسالت کے بعد اگر مقام رکھا تو امامت کا مقام رکھا ہے اور حضرت مہدی اماؤدرہ السلام امام کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں بل امام کا کام کیا ہے امام کا کام بھی وہی ہے جو رسول کا ہوتا ہے بل منصب نبی کا اس کو نہیں دیا جاتا بل کام اس سے وہی لیا جاتا ہے جو ایک پیغمبر سے ایک نبی سے کام لیا جاتا ہے اس سے بھی وہی کام لیا جاتا ہے بلکہ امامت میں وہ جو یزکیہم کہہ رہے تھے وہ کام اس سے زیادہ لیا جاتا ہے نبی کا کام تو جب آیتوں کے تلاوت کرنا ہوتا ہے تو تلاوت کرنے کے بعد نبی کا کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام اور کیے تھے جو آپ ہی کا پیشہ تھا ایک یہ کہ کتاب کی بھی تعلیم دینا اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم دینا کتاب کی تعلیم تو بہت آسان ہے لیکن حکمت کی تعلیم دینا بہت ہی مشکل ہے کہ کتاب کی تعلیم میں جو راز ہے اس راز کو کھول کر دنیا کے سامنے بیان کرنا بچونکہ رسول اللہ کے زمانے میں ذہن ابھی اتنے تیار نہیں ہوئے تھے کہ حکمت کی باتوں کو سمجھ سکیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان لوگوں کو جو رسول کے پاس بیٹنے والے تھے ان لوگوں کو جن کا ذہن کچھ اونچا و بڑا ہوا تھا ان لوگوں کو جن کا ذرف بھی بڑا تھا بات کو سمجھ بھی سکتے تھے راز کے حفاظت بھی کر سکتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند لوگوں کو جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں تو آپ نے ان کو حکمت کی تعلیم دی تھی اور پھر یوزک کیہم اور آپ نے ان کو پاک کیا آپ ہی نے میں نہیں بلکہ اللہ نے بھی ان کو پاک کیا تھا اور اللہ نے کسے پاک کیا تھا تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہوں گیا تھا وہ ان کو جو لوگ اپنے آپ کو رسول کی خدمت اغدس میں رسول کی خدمت اغدس میں رکھتے ہوئے اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاک کیا جن میں خاص طور پر اصحابِ صفحہ کے لوگ ہیں پہلے دنیا سے پاک ہو کر آ جاؤ برطن خالی لاؤ تو پھر تم کو پاک کیا جا سکتا ہے دنیا کی باتوں کو لے کر آئے اور کہے کہ ہم کو پاک کر دو تو رسول اللہ کے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی کہ اس کو پھیر دیا جائے تو دل سے سب تصافت دور ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والوں نے جن کو ہم اصحابِ صفحہ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ سب تارکانے دنیا تھے ان کے پاس نہ تجارت تھی نہ زرات تھی نہ ملازمت تھی نہ صنعت و حرفت تھی ان کا کام تھی ایک ہی تھا کہ حضور کی خدمت اغدس میں بیٹھتے تھے حضور کے دوانے مبارک سے جو باتیں نکلتی تھیں ان باتوں کو سنتے تھے ان پر عمل کرتے تھے ان کو یاد لگتے تھے اور باہر سے اگر کوئی لوگ آتے تو ان کو سناتے تھے یا رسول اللہ ان کو اٹھا کر کہیں باہر بھیجتے تھے تو یہ لوگ جا کر حضور کے پیغامات کو ان کے سامنے سنایا کرتے تھے اس میں بعض باتیں بہت سی راست کی بھی ہوا کرتی تھی جن کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے تو یہ باتیں تھی صحابِ صفحہ کے تعلق سے یہ باتیں تھی کیونکہ وہ تاریخان دنیا تھے دنیا کی گندگیوں سے اپنے آپ کو دور کر لکے رسول اللہ ان کے خدمت میں رکھتے تھے تو ان کے ذہنوں میں وہ بات پوری بھی اتر جاتی تھی مہدی امہود درہ السلام نے بھی اسی لئے کہا کہ لوگوں دین کا راست پانا ہو تو تر کے دنیا کر کے میرے پاس آؤ تو مہدی امہود درہ السلام نے صحابِ صفحہ پر بیٹنے والوں کے جو مقاقہ جو حالات تھے کہا کہ پہلے ان سے متصف ہو جاؤ اور پھر میرے پاس آؤ تو میں جو باتیں کہوں گا ان باتوں کو تمہارے دل قبول کریں گے ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے امام صاحب نماز پا رہے تھے تین رکعات پر سلام کو پھیر دیا زہر کی نماز تھی یا اثر کی نماز چار رکعات پر نماز تھی تین رکعات پر سلام کو پھیر دیا تو مختجوں میں سے کہا لوگ انہیں کہ صاحب سہو ہو گیا ہے آپ سے آپ نے تین رکعات نماز پڑھائی تو چوتھے صاحب نے کہا ان میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک صاحب نے کہا ہاں ہاں آپ نے تین رکعاتیں پڑھائی ہیں مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے تو کیوں وہ میری عادت ہے کہ چار رکعات نے میری چار دکانے ہیں چار دکانوں کا حساب کر لیتا تھا تین ہی دکانوں کے حساب بہتا آپ سلام پھر دیئے ہیں تو چوتھا دکان میں چوتھی دکان میری باقی رہ گئی تھی تو مجھے بھی پت کا یقین ہے کہ آپ نے تین رکعات نماز پڑھائی ہے تو نماز یہ بھی ہوتی ہے دنیا کی گردشوں میں دنیا کی آلائش میں ملوث ہو کر بھی نماز پڑھی جاتی ہے اور یہ ایک نماز وہ ہے کہ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو خدا کا دیدار ہو جاتا ہے ایک نماز یہ بھی ہوتی ہے تو ان دونوں نمازوں میں فرق کیا ہے رقوع وہی ہے سجدہ وہی ہے قیام وہی ہے قرآت وہی ہے فرق یہ ہے کہ بدلہ تو کون بدلہ دل بدلہ ایک کا دل دنیا کی طرف تھا اور ایک کا دل دنیا سے ہٹ کر آیا تھا تو ہٹ کر آیا تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے دینے کے لئے تیار ہوں جب تو صبحان اللہ اکبر کہتا ہے جب معمولی آدمی کسی آدمی کو آواز دیتا ہے تو وہ آدمی اخلاقا پلٹ کر کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں اور کہتا ہے جب اللہ کو ہم پکارتے ہیں تو خدا جواب نہیں دیتا ارے تم جب اللہ اکبر کہو تو اللہ کہتا ہے لب بھے قابدی اے بندے تُو نے مجھے پکارا میں حاضر ہوں مر سننے کے لئے کان چاہیے اور پکارنے والی زبان چاہیے کیونکہ اللہ سچوں کو آواز دیتا ہے جھوٹوں کی بات کا جواب نہیں دیا کرتا سچی زبان سے پکارو اَدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ پکارو تم مجھے میں تمہارے جواب دیتا ہوں مر زبان کیسی ہونی چاہیے سچی زبان رکھ کر پکارو پکارو تو سچی زبان رکھ کر پکارو پکارو تو یقین کے ساتھ پکارو یقین کے ساتھ پکارو پکارو تو سب سے کٹ کر پکارو پکارو تو یک طرف ہو کر مجھے پکارو اور پکارا تو اس یقین کے ساتھ پکارو کہ مجھے جواب ملنے والا ہے اور جب تک جواب نہیں ملتا میں تیرا در چھوڑنے والا بھی نہیں ہوں اتنے یقین کے ساتھ پکارو تو پھر تم کو جواب یقین اللہ دیتا ہے دے رہا ہے جب بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کہتا ہے لبائے قابدی بندے تُو نے مجھے پکارا میں تیری پکار کا جواب میں حاضر ہوں اللہ تو حاضر ہے جب اللہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم غائب ہو جاتے ہیں جب اللہ آجاتا ہے ہمارے سامنے مسلح پر آجاتا ہے ہمارے سامنے تو ہم غائب ہو جاتے ہیں حضر بندگی میں حضر شہابудьین شاب��Úلہ رضی اللہ تعالیہ کے بھتیجہ میاں سید صادرہ ترشیف رہا کے فرزن جب نماز کے لئے آتے تھے جب نماز پڑھاتے تھے تو حضرت بندگی میاں سید سعاد اللہ کھڑے دیکھر ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کبھی حضرت کو موقع نہیں ہوتا تو دوسرے کھڑے ہو جاتے تھے تو میاں سید سعاد اللہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے تو حضرت لوگوں نے جا کر حضرت شاہد نے شاہد اللہ سے شکایت کی آپ کی بھتیجے عجیب کام کرتے ہیں آپ ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور آپ نہیں ہوتے ہیں امامت کے لئے تو نماز کو نہیں آتے تو حضرت شاہد نے شاہد نے شاہد نے کہا کہ میں تاقیت کروں گا اپنے بھتیجے کو تو بلا ایک روز اور سب کے سامنے تاقیت کی کہ بھتیجے سعاد اللہ جی تم کو چاہیے کہ پنج وقت نماز کی پابندی کرو میں رہوں یا نہ رہوں تمہارا کام یہ ہے کہ تم کو جماعت میں نماز پڑھنا چاہیے پابندی کرنی چاہیے ابباجان ابباجی چیچا جی کیا بولی حضرت میں تو نماز پڑھتا ہوں تو کہا نہیں یہ غلط بولتے ہیں آپ ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں آپ نہیں ہوتے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو حضرت نے کہا اچھی بات ہے ایک مرضوہ حضرت خیر حضرت تھے دوسرے آدمی نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت آ کر شریک ہو گئے اس کے بعد فوراں رکعات توڑ بھی دی نماز چھوڑ بھی دی اور باہر نکل گئے تو لوگوں نے کہا آپ تو غضب ہو گئے حضرت اب تک تو آتے نہیں تھے اور آج یہ غضب ہوا ہے کہ آ کر شریک بھی ہوئے لیکن رکعات توڑ کر چلے گئے تو حضرت نے بلایا کہا اچھی بات ہے فیصلہ کر دیتا ہوں آج حضرت کو تو معلوم تھا پھر کہا تمہارے سامنے تم کہتے ہو تو بلا کر فیصلہ کرتا ہوں تو سعاد اللہ جی کو بلایا اور پوچھے گا بھتیجے آج یہ کیا وقت لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ تم شریک تو ہوئے میں رکعات توڑ کر چلے گئے وہاں اباں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں شریک تو ہوا اور کہا اختضائے تو بہادل امام میں اس امام کی اختضاء میں کھڑا ہوا ہوں اور جب میں کھڑا ہوا تو میں دیکھا کہ امام بازار میں تیل لانے کے لئے چلے گیا ہے تو میں اس کے پیچھے کام بھاجوں گا اس لئے میں نماز پھوڑ کر چڑا گیا حضرت شاولی شاولیخ نے امام سے پوچھا کہ کیا بات کر رہی ہے وہاں آج بات ایسی تھی کہ اثر کی نماز کا وقت تھا گھر میں آج تیل نہیں تھا بی بی نے کہا تھا تیل نہیں ہے میں نے کہا نماز پڑھ کر آخر بات کرتا ہوں تو ذہن میں خیال آیا کہ اب جاؤں گا نماز پڑھ کر گھر سے کپی لوں گا تیل کی بقار کی دکان پر جاؤں گا تیل لاکر دے دوں گا یہ ذہن میں خیال آیا تو سعید اللہ جی نے کہا جب تم بقار کی دکان پر تھے تو یہاں نہیں تھے تو میں کس کے پیچھے نماز پڑھتا تمہارے پیچھے تیل خریدنے کے لئے تمہارے پیچھے تو نہیں آسکتا تھا تو اسی لئے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لبے کابدی اے بندے میں حاضر ہوں جب اللہ حاضر ہوتا ہے تو ہم غائب ہو جاتے ہیں یہ ایک نماز یہ بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں دل جمعی کے ساتھ پڑھو پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں بشرتے کہ تم میں وہ بات پیدا ہو جانی چاہیے تو ہر میں بات کر رہا تھا امام کی تو اب معلوم ہوا امامت کا مقام کیا ہے ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اب آئے سوال کرتے ہیں اس کا مصداق امامنہ مہدیہ معاود درستہ السلام ہیں پہ آپ پوچھیں گے کیوں صاحب یہ خصوصیت آپ جس کو چاہتے ہیں امام بنا کر رکھ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں بناتے ہم نے خود اس کا جواب دیا ہے لا ینا لو حدیث ظالمین کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا اب ظالم کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے اور سب سے اچھی تعریف تو یہی ہے کہ ہم اللہ سے خود پوچھیں گے کہ ظالم کون ہیں لوگوں سے نہیں پوچھیں گے اللہ سے پوچھیں گے تو نے جب کہا ابراہیم کو کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا تو اب بتا ظالم کون ہیں تیرے پاس تو اللہ کہتا ہے انہ الشرق لظلم نظیم سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرق ہے تو اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے گویا جواب بیا کہ میرا وعدہ مشرقوں کو نہیں پہنچے گا جو مواحد رہیں گے ان کو میرا وعدہ ہے جن میں شرق شرق آیا گیا اس کو میں امام نہیں بنا سکتا تجھے بھی پیغمبر بنایا تو کب بنایا جبکہ تُو مواحد خالص تھا تو شرق کا مقابلہ کرتا تھا اور پھر تیری حالت یہ تھی کہ تُو نے جب ایک مرتبہ تارے کو دیکھا تو کہا حاضر ربی فَلَمَّ جَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهِ جب رات چھا گئی اور جب دیکھا تارے کو تو اس نے کہا کہ پورے اندھیری رات میں ایک چمکنے والا ہے تو یہ تارہ ہے شاید یہ میرا پروردگار ہوگا قَالَ حَاضر ربی یہ میرا پروردگار ہے فَلَمَّ عَفْلَ لیکن وہ تارہ جب دوب گیا قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَافِلِينَ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں دوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا میرا خدا تو ہمیشہ چمکنے والا چاہیے اس کی چمک دمک اس کی تجلی ہمیشہ رہنی چاہیے دوبنے والے کو پسند نہیں کرتا پھر فَلَمَّ رَعَ الْقَمَرَ بَاظِغًا قَالَ حَاضر ربی پھر دوسری رات تو ایک چاند کو دیکھا تو جہاں مچمک رہا تھا ہاں یہ بڑا ہے حاضر ربی یہ میرا رب ہے لیکن جب فَلَمَّ عَفْلَ پھر جب وہ بھی دوب گیا قَالَ لَا اِلَّمْ يَحْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الزَّالِينَ اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ کرتا تو شاید میں گمراہ قوم میں ہو جاتا مطلب ہے کہ میں اس کی بھی پوجا کرنے کے لیے اسے بھی محبود بنانے کے لیے تیار نہیں پھر جب دن نکلا اور سورة چمکا وہ بہت زیادہ چمکنے والا تھا قَالَ حَاضر ربی حَاضر اَكْبَر کہا یہ میرا پروردگار ہے یہ تو سب سے بہت بڑا ہے فَلَمَّ عَفْلَتْ پھر جب مغرب ہوئی اور وہ ڈوب گیا قَالَ يَا قَوْمِ ہم نے کہا کہ اِنِّي وَجْجَةُ وَجْهَ لِلَذِي فَطْرَةِ سَمَوَاتِ وَلَرْضِ حَنِیفًا وَمَاهَنَا مِنَا مِنَا بِشْرِكِم کہا نہیں میں اب اپنے چہرے کو اس کی طرف کر لیتا ہوں جس میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے حنیفہ اور سب سے کٹ کر اب کسی میں نہیں ہے وہ بات جو میرے پروردگار میں ہے میں اپنے موں کو اس کی طرف کر لیتا ہوں وَإِنِّي بَرِيُمْ مِنَا الْمُشْرِكِين اور میں مشْرِقوں میں سے بری ہوں وَمَا آنَا مِنَا الْمُشْرِكِين میں مشْرِقوں میں سے نہیں ہوں کب ابراہیم علیہ السلام قسماتے ہیں جیسے دعا بھی تھی ابراہیم کی اور یہ ہم کہتے ہیں کہ شرک کیا ہے ظالم کون ہے مشرک جو ہوتا ہے اور تاریف کیا ہے ابراہیم سے پوچھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تاریف دنیا میں دیکھ لیا مگر مجھے میں صاف مشرک ہوں مشرک میں ہرگز نہیں ہوں مشرکین میں سے میں نہیں ہوں بول رہے ہیں کب بول رہے ہیں اس وقت بول رہے ہیں جبکہ اللہ یہ کہتا ہے تو مشرکوں میں سے نہیں ہے اِنَّا عِبْرَاهِيمَا كَانَا أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِفًا وَلَمْ يَكُو مِنَا الْمُشْرِكِينَ ابراہیم امت ایک ہی امت تھے مگر قانت تھے اللہ کے سامنے جھپنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے میں بھی کہتا ہوں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں مگر میرا دعویٰ یہ میرا دعویٰ ہے اور دعویٰ میں میں سچا بھی ہو سکتا ہوں جھوٹا بھی ہو سکتا ہوں دعویٰ کی دلیل کب ہوگی سچی بات کب ہوگی جس کی میں اطاعت کر رہا ہوں وہ کہے کہ تُو مشرک نہیں ہے جب اللہ کسی کو کہہ دے کہ تُو مشرک نہیں ہے تو وہ حقیقی مباہد ہوا ورنہ ہم سب تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم مشرق نہیں ہیں پتہ نہیں کتنوں کی محبت ہمارے جل میں بیٹھی ہوئی ہے کتنوں کو ہم نے خدا بنا کر رکھا ہے مسجد میں آئے تو اللہ ہمارا بازار میں گئے تو پیسہ ہمارا گھر میں گئے تو بیوی ہماری اور محبت پیدا ہوئی تو بچہ بھی ہمارا تو یہ ساری محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے سب تھے لیکن نئی کے برابر تھے سب کے سب تھے مگر خدا کے مقابلے میں نئی کے برابر تھے ضرورت پڑی تو ابراہیم کو کہا کیا حضرت حاجرہ کو لے جا کر میرے گھر کے پاس چھوڑ دو ابراہیم علیہ السلام لے جا کر چھوڑ دیے اسماعید کو لے جا کر چھوڑ دو اسماعید کو لے جا کر چھوڑ دیے کہا بچہ کو میرے نام پر زباہ کر دو کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بیٹے کو تیرے نام پر زباہ کر دیتا ہوں سب ہیں مگر نئی کے برابر ہیں تو ان کو اللہ تعالی موحید کا دو کہتا ہے کہ مشرک نہیں تھے اور شرک میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عام لوگوں کے پاس دو کو جاننا دو کو ماننا شرک ہے دو کو خدا ماننا شرک ہے اور طریقت میں ورایت میں دو کو دیکھنا شرک ہے دو کا وجود ہی نہیں ہے ایک ہی ہونا چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے تو بھی ہے میں بھی کیا ہوا یہ شرک تیرے ساتھ میں دو ہو گئے حضرت کہتا ہے دو ہی کو بسند نہیں کرتا یہ سب سے بڑا شرک ہے میرے سامنے تو میں ہوں بل رہا ہے معمولی آفیسر کے سامنے جب کہو کہ میں نے ایسا کہہ دیا تھا میں یہ حکم دیتا ہوں تو وہ کیا کہے گا نکل گھر کے باہر میرے سامنے کھڑا کر میری آفیس میں میں نے کہا تھا یہ بول کہ میں آپ کے حکم کو میں سرک کیا ہوں تو بات ٹک سکتی ہے تیرے سامنے میں بولے تو بات سب سے زیادہ غلطی یہ دیکھ آفیسر بڑا چھوٹے آفیسر کو برداشت نہیں کرتا جب وہ میں کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کے حکم کو میں کام کر رہا ہوں تو بات ماننے کی ہے لیکن میں بھی حکم دینے کے قابل کہوں تو یہ نہیں ہو سکتا اللہ کہتا ہے حکم دینے والا میں تم سب حکم ماننے والے جب تم کہو کہ ہم بھی ہیں میں ہوں تو اللہ کہتا ہے میں کو کبھی برداشت نہیں کرتا میں بولنے والا میں اب سے عزل سے میں کہہ رہا ہوں اور ابت تک میں کہتا رہوں گا تم کل پیدا ہوئے ماں کے پیٹ میں میں بولتے نہیں تھے ماں کے پیٹ میں تھے تمہارے ماں کے پیٹ پر ٹکورا مار کے پوچھے تو کون ہے جواب دے سکتے تھے تم جواب دینے کے قابل میں نہیں تھے بڑے ہونے کے بعد جب بولنا آیا تو بولے میں وہ بھی کب تک زبان بند ہونے تک جی رہے ہیں مر زبان بند ہو گئی ہے ہم آ کر پوچھتے ہیں ہم آ کر پوچھتے ہیں مجھے پہچان تھے кр биوزار مجھے پہچھتے ہیں موسیقی